اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے کمپومیٹک تقریباً 24-22 ہے اس کا ہے 22 کا شاید تو یہ بلکل ڈیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا انڈی کے ٹرمیران نہیں ہو رہا بلکل یعنی کہ اس کی پاور میں فارڈ ہے ٹھیک ہے بلکل ڈیڈ آلت میں ہے چلو اس کو ریمو کرتے ہیں بیک کو پھر دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں کیا فارڈ ہے تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک کو ریمو کر لیا یہ اس کا مدربورڈ ہے یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے تو جب ہم یہاں پہ پاور سپلائی کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو مین نظر آرہے ہیں یہ دو کپیسٹر ویک نظر آرہے ہیں ٹھیک ہے یہ دو کپیسٹر جو ہیں وہ خراب نظر آرہے ہیں تو جب کپیسٹر خراب نظر آرہے ہیں پہلے سب سے پہلے کپیسٹر اگر حراب نظر آرہے ہیں پہلے تو یہاں پہ چیک کریں گے کیا ہمیں وولٹ مل رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ output کتنے وولٹ مل رہے ہیں یہ ہم سب سے پہلے چیک کریں گے تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کو پاور دے دیا بھی تو جب ہم اس کے ملٹی میٹر کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں stand by کے پانچ وولٹ ملنے چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ وولٹ ہمیں نہیں مل رہے ہیں یہ دو پوائنٹ پانچ پانچ وولٹ کے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وولٹ نہیں مل رہے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر ہمیں وولٹ نہیں مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم پھر اس کے اگر یہ وولٹ نہیں دے رہا تو ہم اس کے اس کے مین جو 220 ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں تو یہ اس کے 220 کا چیک ہے 220 آپ دیکھ سکتے ہیں 220 وولٹ ہمیں مل رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے تو جب 220 مل رہے ہیں تو پھر آگے کیوں نہیں ممی وولٹ مل رہے ہیں تو آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ نظر پڑ رہی ہے اس کے یہ اس کا پیپر بھی ایک جلا ہوئے پیپر کپیسٹر ہے یہ اس کا خراب ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ اس کا فیوز بھی جلا ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا فیوز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیوز بھی اس کا جلا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ اس کا ایک پیپر کپیسٹر ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی خراب ہے ٹھیک ہے یہ خراب ہے تو اس کی پاور میں پھالڈا ہے اس کے علاوہ یہ ایک اس کا ٹرانزیسٹر لگا ہوا یہ بھی چیک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ٹرانزیسٹر بھی چیک کرتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ دو کپیسٹر ہیں یہ پچیس پولٹ کے کپیسٹر ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہ اس کا پیپر چینج کریں گے پیپر کپیسٹر فیوز ایڈ کریں گے یہ اس کا ٹرانزیسٹر چیک کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں چیزیں میں نے یہ ریموو کر لی ہے ٹھیک ہے دو کپیسٹر ہیں پچیس وولٹ کے اور یہ پیپر کپیسٹر ہے پیپر کپیسٹر یہاں پہ تھا یہ وہ بھی ریموو کر لیے یہ کپیسٹر بھی تو ابھی تک تو ٹرانزیسٹر بھی ٹھیک ہے بلکل یہ ریگولیٹر وغیرہ ڈائیوڈ ہیں بلکل اوک کے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کے جگہ پہ یہ نئے ایڈ کرتے ہیں یہ پرانے والے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کپیسٹر یہ کپیسٹر بھی اس کا خراب اس کے علاوہ یہ اس کا پیپر ہے پی ایف کپیسٹر پیپر کپیسٹر یہ بھی پھٹ ہوگا تو چلو ہمیں اس کو چینج کر لیتے ہیں اس کے جگہ پر ہم یہ نئے ایڈ کریں گے یہ دنوں نئے ہے تو یہ ایڈ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپیسٹر بھی دونوں لگا دی ہیں اس کے علاوہ یہ پیلر کپیسٹر تھا فیوز بھی لگا دی ہے اب ہم اس کو پاور دیتے ہیں پاور دے کے چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کے چیک لگا لیتے ہیں یہ اس کے بیک لائٹ کے تو اب ہم اس کو پاور دیتے ہیں یہ پاور دے دیا ہے اس کا اس کی سیٹ لائٹ آن ہو چکی ہے سیٹ ہمارا ہے اسٹینڈ پری موڈ میں ہے تو اب میں اس کو آن کرتا ہوں یہاں سے ابھی دیکھتے ہیں کہ سیٹ ہمارا آن ہوتا ہے کہ نہیں سیٹ ہمارا آنے ہو چکا ہے تو بس اس میں یہ پاور سپلائی کا فال تھا ہے اس میں کپیسٹر خراب تھے دو اس کے علاوہ اس کا پیپر کپیسٹر فیوز جلا ہوا تھا تو ابھی سیٹ ہمارا آنے ہو چکا ہے ٹھیک 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 موسیقی